ریکٹس کی جب ہم بات کرتے ہیں تو ہمیں اس میں جو چیزیں ملتی ہیں امیجنگ پر وہ ہوتی ہے وائٹننگ آب تی گروت پلیٹ ٹی بیل اور کپنگ فرینگ اسپلینگ کی بات ملے گی آپ کو بی سی کیوں میں کاؤگزا ویرا ہو رہا ہوگا بیزیلار انویجنیشن آب تی اسکل ہوگی اس کے علاوہ ہمارے پاس شیبر اسکین ڈی فرمیٹی ہوگی انٹیر بوائنگ آب دی ٹی بی آوری ہوگی پھر اس کی دو ٹائپس ہوتی ہیں یہ تو کیلسی پینک اور ریکٹس ہوگی جو ہم کاملی سوچ رہے ہوتے ہیں اس میں ہمیں ایلیویٹڈ پیراثرڈ ہارمونز ملیں گے کیلشیم لیویلز لو ہوں گے اور فوسفیٹ لیویل بھی لو ہوں گے جب کیلشیم اور فوسفیٹ کسی بیسیلیو میں لو ملے اس کے لئے پیراثرڈ ہارمون بڑھا ہو تو پھر آپ نے اس کو کیلسیپینک ریکٹس یا نورمل ریکٹس دگانے دوسرا ٹائپ کا ہوتا ہے فوسفوپینک ریکٹس اس میں کیا ہوتا ہے کہ ہمارے پاس پیراثرڈ ہارمون تو بڑھا ہوتا ہے لیکن کیلشیم لیویل نورمل ہوتے ہیں اور فوسفیٹ لیویل لو ہوتے ہیں یہ ہوتا ہے دوسری ٹائپ that is فوسفوپینک ریکٹس پھر ہمارے پاس کچھ ڈیفنیشن ہے جیسے کہ فریئنگ ہے انڈسٹنکٹ میٹافیسس ہو رہا ہوتا ہے سپلینگ ہے جس میں وائیڈنگ آف دی میٹافیسس کی بات ہوتی ہے کپنگ ہے جس میں ہمارے پاس کونکیوٹی آف دی میٹافیسس کی بات ہوتی ہے ٹریٹمنٹ ڈیفینیٹلی اس کا یہ یہ ہے کہ ہم نے اس کو ویٹامین ڈ کو ریپلیس کرنا ہے اس کا ڈیفنیشن میں بلاؤن ڈیزیز کی بات ہوتی ہے اس میں میڈیل بوائنگ ہوتی ہے آسٹریجنس ایمپرفیکٹا ہوتا ہے اچھا دی اس کے بعد جو نیکس ٹاپک ہے وہ ہے ہمارے پاس ایک لیٹک لیجن ہمیں اگر ملے اسکل پہ اور اس کے ویلیفائنڈ مارچنس ہوں بیویل ایجیس کی ٹرم یوز ہو تو پھر ہم نے لگانا ہوتا ہے لینگر ہینس ہے ہسٹیوسائیٹوسس اس کا ایک اور نام ہوتا ہے اور وہ ہوتا ہے ایوسینو فیلک گرلوما اور اس کا ایک اور ہوتا ہے ہینڈ شولر کرسٹن ڈیزیز اس میں ہمیں کیا ہوتا ہے ملٹی فوکل ڈیزیز ہوگی بونز اینڈ سوفٹ ڈیشو کی انوالمنٹ ہوگی لیٹک بون لیجن ملنے ہوں گے ڈائیبیٹیس انسیفیڈیز ہوگی جب ہمیں ڈائیبیٹیس انسیفیڈیز ملے اور اس کے ساتھ لیٹک بون لیجن ملنے ہوں اور پروپٹوسیس آف دی آئیز ہو رہا ہو تو پھر ہم نے ہینڈ شولر کرسٹن ڈیزیز لگانا ہوتا ہے لیٹس اے کہ اگر کسی پیشن میں ہمیں میرے لیٹک لیجن آ رہی ہیں اور ملٹیپل آرگرز انوالف ہیں سسٹمک ڈیزیز ہے اور لیس ٹین ٹو ایئر اول چائلڈ ہے تو پھر ہم نے لیٹر سی وی ڈیزیز لگانا ہوتا ہے اس کے بعد جو ڈیزیز ہے وہ بیسکلی ہمارے پاس ہے انسیفیلوسیل والی انسیفیلوسیل کی جب ہم بات کرتے ہیں تو اس میں کیا ہوتا ہے کہ سیریبلار ورمس یا برین سٹم جو ہے وہ آوٹسائیڈ آئے وہ ہوتا ہے اس کی اسوسیشن ہوتی ہے ہمارے پاس کیاری تھری کے ساتھ اور پھر ہمارے پاس کچھ ڈیفینیشن ہے جس میں ہمارے پاس ہوتی ہے میننجو سیل جس میں یہ بات کی جاتی ہے کہ اگر صرف سی ایسس اور میننجیز پروٹیوڈ ہوں آوٹسائیڈ تو پھر ہم نے اس کو ٹرم مارک کرنی ہوتی ہے میننجو سیل لیٹس اے کہ اگر کسی پیشنٹ کا برین یا نیورل ٹیشو کے ساتھ میننجیز دونوں چیزیں بہار آئے ہیں کہ اگر صرف میننجیز بہار آئے ہیں سی ایس ایس ایف کے ساتھ سی ایس ایف فرل ہو تو پھر میننجو سیل لگائیے گا لیٹس اے وہ یہ کہہ رہا ہے کہ برین ٹیشو بہار آ رہا ہے اس کے ساتھ میننجیز بھی ہیں تو پھر میننجو انسیفیلو سیل اور اگر وینٹریکلز بھی آ جائیں تینوں دون چیزوں کر ہائیڈرو انسیفیلو میننجو سیل اچھلی اس کے اسوسیشن ہوتی ہے میکل گروبر سنڈروم کے ساتھ اس میں ہمارے پاس کیا ہوتا ہے ملٹی سسٹک ٹسپلاسٹک کٹنی ڈیزیز ہوتی ہے اس کے راوہ اکسیپیٹر انسیفیلو سیل آ رہی ہوتی ہے پالی ڈیکٹری ہوتا ہے ہمارے پاس اور اسوسیشن میں آپ کو بتا دی ہے کہ کیاری 3 کے ساتھ اس کی اسوسیشن ہوتی ہے لیٹس ایک اگر وہ انسیفیلو سیل کی جگہ ٹرم یوز کریں میننجو انسیفیلو سیل تو پھر ہم نے کیاری 2 مارک کرنا ہوتا ہے اور اگر دونوں سے کچھ بھی نہ ہو صرف اور صرف ٹانسیلار ہنڈیشن ہو رہی ہے تو پھر کیاری 1 اچھا اگر وہ بات کرے آپ سے کہ انسیفیلو سیل ہے اس کے ساتھ آئی بھی ملڈیویلپ ہے اور لیٹس ایفیلی ہے اور سیریبلار ڈیزینیس ہے تو پھر ہم نے واکر واربرک سنڈروم لگانا ہوتا ہے واکر واربرک سنڈروم ریوائز کر رہا ہوں انسیفیل، آئی مل فارمیشن، لیسنسیفیلی اور سیریبلار ڈیزینیس کے ساتھ اچھا اس کے بعد ہے لیٹ پوائزنگ لیٹ پوائزنگ کی جب ہم بات کرتے ہیں براڈ ٹرانسفرس بینڈز آ رہوتے ہیں with increased density within the metafisial ends پہ آ رہوتے ہیں ٹی بیا فیبولر کو انوالف کرتے ہیں گروت لائنز جو ہیں وہ یوزلی اریسٹ نہیں ہوتی ہیں اس کے لئے ٹرم یوز کی جاتی ہے بزورٹ جو لگتا ہے وہ ہوتا ہے dense metafisial lines اچھا ہی اگر ہمیں اسی طرح سے ریڈیو لوسین لائن ملے اور اس کے ساتھ ہمیں وائٹ لائن اور فرینکل بھی ملے تو پھر ہم نے ٹرم یوز کرنے ہوتی ہے اس کروی ٹھیک ہے dense metafisial lines کے ساتھ یا ہمیں یوں کہیں ریڈیو ڈینس وائٹ لائن اور فرینکل بھی مل لائی ہے تو پھر ہم نے یا ٹرمر فیلڈ زون کی بات ہو تو پھر ہم نے وہاں پہ مارک کرنا ہوتا ہے بیسیکلی ویٹامین سی ڈیفیشنسی ویم برگر سائن ہیم آرثروس اس کی بات کل ہم نے کر لی تھی اس کے بعد جو ٹاپک ہے وہ بہت ہی امپورٹن ہے وہ ہے ہمارے پاس ایک آنڈرو پلیزیا کا ایک آنڈرو پلیزیا کی جب بات کریں تو یہ ہینڈ اسکل سے لے کر اور فوٹ تک انوالف کرتا ہے سب سے پہلے اگر بات کریں اسکل کی تو اس پر فارمن میگنم کی نیروئنگ ہو رہے ہوگی along with پاسٹریئر فوسا پاسٹریئر فوسا کی سوری پاسٹریئر فوسا کی سمال سائز ہوگا اس کے ساتھ ہی ہمارے ساتھ نیرو فارمن میگنم آ رہا ہوگا سپائنل کینال کو جب ہم دیکھیں گے نیروئنگ ہوگی بولیٹ شیپ ورٹیبل باڈی ہوں گی پاسٹریئر اسکلوپنگ آب دی ورٹیبل باڈی سوری ہوگی ٹھیک ہے ریوائز کرا رہا ہوں بولیٹ شیپ برٹیبل پاسٹریئر اسکلوپنگ آب دی ورٹیبل باڈی نیرو سپائنل کینال اسکوائرڈ ایلیاک ونگز ہوریزونٹر ایسیڈاویل رووف نیرو شیارٹک نوچز شیمپین گلاس پیلویس اس کے علاوہ ہمیں جو لانگ بون سے ملتا ہے وہ ملتا ہے ریزو میلیا ریزو میلیا کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ جو پروکسیمل بون سے ہماری جیسے کہ فیمر اور ہیومرائی وہ جہے شارٹ ہو جاتے ہیں اور اس کے علاوہ ہمارے پاس ایک اور چیز ہوتی ہے کہ ٹرائیڈن میٹا کارپلز اور میٹا تارسل آتے ہیں جس ٹرائیڈن کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ شارٹ سائز کے ٹھیک ہے تو ایک اور پلیجر کی سٹوری اگر ہم کوئک لی ریوائز کرنا چاہیں تو سمال فورم ان میگنم نیچے آتے ہیں سپائنل کنال نیروئنگ نیچے آتے ہیں سکوائر ڈیلیاک ونگ ہوریزونٹل ایسیٹیبولر رووف نیرو شیارٹک نوچز شیمپین گلاس پیلویس اور پھر ٹرائیڈن ہینڈ اینڈ شارٹننگ آف دی ریزو میڈیا یا تیز فیمورل اور ہیمورل شارٹننگ اچھا جی ان پیشن میں کبھی کبھار ہائیڈرو سیفیلس بھی ڈیویلا پہ جاتا ہے کیونکہ ونس ریٹن جو ہے ان کا آبسٹرکت ہو رہا ہوتا ہے اچھا جی اس کے بعد جو بات ہو رہی ہے وہ بات ہو رہی ہے ویسکولر رنگز کی ویسکولر رنگز کی ہم بات کہتے ہیں تو وہ بناتے ہیں بیسکلی رائٹ سائیڈ ایوٹک آرچ جب ہمارے پاس پوسٹیئر ایسو فیجل ایمپریشن آلچس کا موسٹ کومن کاؤز ہی ہوتا ہے اس میں مائپا ہوتی ہے ایبیرینٹ رائٹ سبکلیوین آرچری ٹھیک ہے پوسٹیئر ایسو فیجل انڈینٹیشن ملے ٹھک سے لگا دیئے گا ایبیرینٹ رائٹ سبکلیوین آرچری ویسکولر لائف سائیڈ لائف سائیڈ ایوٹک آرچ اور اگر ہمیں انٹیئر ٹریکل ایمپریشن ملے تو پھر ہم نے سوچنا ہوتا ہے ایسو فیگس اور ٹریکل کے درمیان میں انڈینٹیشن کرا دیئے ٹھیک ہے تو ہمیں جب ملے ایسو فیگس اور ٹریکیا تو ہم نے وہاں لگانا ہوتا ہے ایبیرینٹ لیف پلمنری آرچری اور اس کا نام ہوتا ہے پلمنری سلنگ پوسٹیئر کا بتا دیا پوسٹیئر میں تو ایبیرینٹ رائٹ سبکلیوین آرچری لگائیے گا اوکے جی اس کے بعد آف فیل آٹ کے بارے میں ٹھیک ہے اس کے بعد ایس ڈی اور بی ایس ڈی کی بات ہوتی ہے اور ہمارے پاس ٹھیک ہو گیا اچھا جی اس کے بعد جو فائنڈنگ ہے ہمارے پاس وہ ہے ایک لنگ کے بیسکلی ماس کی جو کہ ہمارے پاس پیڈیاٹرک کی کیس میں آرہا ہے تو ہم نے سوچنا ہوتا ہے سیکویسٹریشن کے حوالے سے کہ ویدر یہ انٹرالوبار ہے یا ایکسٹرالوبار ہے کہا جاتا ہے کہ پلمونیر سیکویسٹریشن کی دو ٹائپس ہوتی ہیں انٹرالوبار ورسس ایکسٹرالوبار دونوں میں جو بلڈ سپلائے ہوگی وہ فرامجی سسٹمک آرٹیل سرکولیشن سے ہوگی ٹھیک ہے یہ چیز تو کلیر ہوگی جب ڈیفرنس ہوگا دونوں میں وہ ہوگا وینس ڈرینیج کی بیس پر لیٹس اے کہ اگر بلڈ ڈرین ہو رہا ہے انٹو دی پلمونری وینز میں یا لیفٹ ایٹریم میں تو پھر یہ ہوگی انٹرالوبار اور اگر سسٹمک میں جا کے ڈرین ہو جیسا کہ آئی وی سی میں یا ازائگس وین میں تو پھر ہم نے بات کرنی ہوتی ہے ایکسٹرالوبار کی ٹھیک ہے پلمونری وینز کا ڈرینیج یا لیفٹ ایٹریم کا ڈرینیج تو انٹرالوبار اور اگر ہمارے پاس وینس ڈرینیج ہو رہا ہو انٹو دی آئی وی سی اور ازائگس یا سسٹمک کی ٹرم بی سی جو میں لگا ہے تو پھر ایکسٹرالوبار لگائیے گا اچھا پھر ایک اور کچھ ڈیفرنس ہوتے ہیں کہ انٹرالوبار کی میل پری ڈومینس ہوتی ہے اور انٹرالوبار is the disease of adulthood ٹھیک ہے بڑوں میں بیرزنٹ ہوتی ہے پلمونری وین میں ڈرین ہوتا ہے یا لیفٹ ایٹریم جو بھی آپشن ملے اگر دونوں ہو تو پلمونری وین کیجئے گا ادھروائس لیفٹ ایٹریم مارک کر دیجئے گا اور it has got it is enveloped by visceral pleura of the pulmonary lobe ٹھیک ہے اس کی اپنی لنگ وہ نہیں ہوتی پلیورا بلکہ لنگ کی جو پلیورا ہے اسی کو یہ یوز کرتا ہے پھر بات کرتے ہیں ایکسٹرالوبار بچوں کا ہے چھوٹے نیونیڈز کی بات ہو رہی ہے سسٹم ایک وینس سسٹم یا آئی وی سی یا زائگس میں ڈرین ہوگا it has its own پلیورا اور اس میں left to right شنز ہوتے ہیں برث پہ پریزنٹ کرے گا ایکسٹرالوبار سے آپ یاد رکھئے ایکسٹراللی e فور نیمونک ایکسٹراللی ٹھیک ہے سینوسس رسپائیٹی ڈیسٹرس تو اگر ارلی ہو یا کچھ بھی سمجھ میں نہ آ رہا ہو اور بچہ بھی نیونیڈز کی بات ہو رہی ہو تو وہاں پہ ٹھاک سے ایکسٹرالوبار لگا تھوڑا بڑے بچے کی بات پہ پندرہ بیس سار کا بیسی کوئی بنا ہوا ہو تو پھر اس میں آپ نے انٹرالوبار لگانا ہے اچھا جی اس کے بعد بڑا امپورٹنٹ ٹاپک ہے مشروع سائن اس کی میجرمنٹ سب لوگ یاد کر کے جائیے کہ بائی ہارڈ دو سے تین کوئیسٹن یا ایک سے دو کوئیسٹن تو آتے ہی آتے ہیں ٹھیک ہے جی اس میں آسان ہے کہ اگر سنگل والتک چنس لیس دن 3 ایم ایم ہے پائلورک لیندھ لیس دن 7 ایم ایم ہے اور اوبر آل والیوم جو ہے وہ یا انڈیویویجول مستر لیندھ لہ مور دن 13 ایم ایم ہے تو دس اس ایسٹیب آف ہائپر طافک پائلورک اسٹینوسس ٹھیک ہے ریوائی زر کر رہے ہوں سنگل والتک چنس مور دن 3 ایم ایم پائلورک لیندھ لیس دن 17 ایم ایم سوری مور دن سیونٹین ایم ایم اینڈ جو ٹرانسفرس لینس ہوتی ہے وہ مور دن تھرٹین ایم ایم دیفرنٹ ہوا لٹریچر ہے دیفرنٹ چیزیں آتی ہیں لیکن اوورال جو ہے وہ کنسنسس یہی ہے پھر ہمارے پاس پائلورو اسپازم کی بات ہوتی ہے کہ اگر وال تھکنس جو ہے وہ 3 ایم ایم تکا رہی ہے اور آوٹلیٹ آبسٹرکشن ہو رہی ہے یا ڈیلیڈ گیسٹرک ایمٹنگ کی بات ہو رہی ہے تو ہم نے وہاں یوز کرنے ہوتی ہے ٹرم انفینٹائل پائلورو اسپازم ٹھیک ہے نون بلیس مومیٹنگ ہوتی ہے 4-6 ویکس پر پریزنٹ ہوتا ہے آلیف شیپ ماس ملتا ہے بی سیگیوں میں ٹریٹمنٹ اگر پوچھ رہا ہے تو پائلورو مایو ٹومی کیجے گا اس میں ہمیں سروک سائن ملتا ہے جس میں پائلورک مسل جو ہوتا ہے وہ انڈینٹ کر رہا ہوتا ہے تو جب انڈرم کی طرف پائلوریس پائلوریس جو ہے وہ انڈینٹ کر رہا ہو اس کو ہم کہتا ہے سروک سائن پھر دوسرہ ہوتا ہے ڈبل ٹریک سائن جس میں ہمیں دو پیلل ہائیپو ایکو ایک مسل لیئرز نظر آتی ہیں جس میں سینٹرل ایکوجینک میوکوزل سینٹرل ایکوجینک میوکوزل لیئرز ہوتی ہیں تو یہ ڈبل ٹریک سائن ہوتا ہے اس میں ہمیں پھر شولڈرنگ اینڈ فلیٹننگ آف دی پیلی پائلورک انڈرم ملتا ہے پھر ٹرانسورس اگر ہم امیجنگ کرتے ہیں تو ہمیں اگر مور دن تھرٹین ایم 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 آرہا ہو تو دیٹ اس شیور آف ہائپر ٹروفک پائلورک اسٹینوسیس اس کے بعد جو نیکس ٹاپک ہے وہ ہے آسٹینوسیس ایم پرفیکٹا آسٹیو پروسس ہوگی بوائنگ ڈی فارمیٹی ویرنگ ایجز آف فیکچرز کی بات ہو تو آسٹینوسیس ایم پرفیکٹا لگائی گا ایک سے دو پوششن آ جاتے ہیں اس کے اگر ٹائپس کی بات کرے تو پھر ہم نے ون یا ٹو میں سے کوئی ایک لگانی ہوتی ہے اگر وہ بات کرے کونجنائٹل ہے لیتھل ہے تو پھر ٹائپ ٹو لگائی گا ون کی بات کرے تو پھر اگر بچہ چھوڑا آگے چلا گیا تو پھر وہ ٹارڈا یا ون ٹائپ ہوتی ہے ٹھیک ہے جیس کے بعد ہم اپنا ٹاپک ہے لینٹریکولو اسٹریارٹی ویسکولوپیتھی اس میں کیا ہوتا ہے کہ ہمیں جو نورمل سپلائی او دو بیزل کے انگلی ہوتی ہے اور ایم سی ہوتی ہے لینٹریکولو اسٹریارٹی آرٹریز کے تھروں وہ ہمیں بیجولائز نہیں ہوتی ٹھیک ہے اس کے جو causes ہیں وہ torch infection ہے alcohol syndrome ہے trisomy 21-28 ہے non-immune hydrops fetalism is also one of the cause اچھا لی اس کے بعد جو topic ہے that is omphelosil اس میں کیا ہوتا ہے کہ umbilicus کے طرح ایک soft tissue mass ہوتا ہے اور وہ ہرنی ایٹوں کے باہر آجاتا ہے اس میں ہمارے پاس اس کے علاوہ جو چیزیں ملتی ہیں وہ butterfly shape vertebral bodies ہوتی ہیں ribs widely space ہوتی ہیں and hypoplastic ہوتی ہیں diastasis of the symphysis pubis ہوتا ہے along with herniation of the bladder اس کے ساتھ association ہوتی ہیں med notation volvulus کی بات کی جاتی ہے باول کی اور ہمارے پاس جو ambilical cord ہوتی ہے وہ جا کے insert ہو جاتی ہے apex of the abdominal wall defect پہ اس میں ہمارے پاس midline abdominal wall defect ہوتا ہے failure of return of the intestine ہوتا ہے cause at the 10 week results is omphelosil اس کے counterpart ہوتا ہے gastrocheasis جب ہم gastrocheasis کی بات کرتے ہیں تو یہ basically پیراملائکل ہوتا ہے اس میں it has not covered by its own amniotic sac anomalies کے ساتھ دوسری association نہیں کرے گا اور اس میں normal ambilical cord insertion ہوگی ٹھیک ہے اس سے دو سے تین question آپ کے آرام سے نکل جائیں گے normal ambilical cord insertion تھک سے لگا دیجے gastrocheasis اچھا جی ازان ہو رہی ہے دو منٹ کا بریک دیجے گا اچھا جی اس کے بعد جو topic ہے ہمارے پاس جو کہ trauma کے ساتھ associate کرتا ہے that is called as lepto meningial cyst lepto meningial cyst میں کیا ہوتا ہے ہمارے پاس کہ post traumatic tear ہو جاتا ہے skull fracture ہو جاتا ہے اور underline dura کی tearing ہو جاتی ہے جس سے herniation of the meninges اور brain tissue جو ہے وہ باہر آ جاتا ہے from the dura جب وہ باہر آتا ہے تو وہاں پہ osteoblast formation ہو جاتی ہے resulting جو ہے یہ ہوتا ہے کہ fracture وہاں پہ نہیں ہیل ہو رہا ہوتا as a result this condition is called as lepto meningial cyst اس کا ایک اور نام ہوتا ہے growing fracture اچھا دی پھر ایک اور سٹوری ہے ہمارے پاس کہ اگر off mid line آ رہی ہو ہمارے پاس کوئی cyst تو ہم نے second branker clepsis لگا رہی جاتی ہے اس طرح میں اس طرح بھی کوششن بن جاتے ہیں کبھی کبھی رہا ہوتا ہے پھر ہمارے پاس یہ آتا ہے کہ اگر anterior to the mid line آ رہا ہو تو اس کو ہم کیا کہتے ہیں یا آپ لوگ پلیس کمنٹ سیکشن نے بتائیے گا کہ اگر anterior آ رہی ہو mid line آ رہی ہو موف کر رہی ہو with the respiration تو پھر ہم اس کو کیا کہتے ہیں پھر ہمارے پاس ایک چیز ہوتی ہے cystic hygroma posterior triangle میں آتا ہے multi locular ہوتا ہے اور اس کے بعد ہمارے پاس ہوتی ہے mid line میں ایک لیجن جس میں different calcifications اور soft issue کے ساتھ ہوتا ہے component آمس تو کہتے ہیں dermoid اوکے جی تو آنسر آ گیا ہے اس کا جواب ہوتا ہے ہمارے پاس thiroglossus جو کہ ہمارے پاس آتی ہے mid line میں نیکس جو ہمارے پاس ہے وہ ہے infantile ہمینج جو endotherioma case اس میں کیا ہوتا ہے کہ ہمیں aortic caliber change ہو جاتا ہے before celiac artery T1 پہ ہمیں large nodular mass ملے گا liver کے اندر اور جب ہمارے پاس بات ہو new needs کی 1 to 6 months کی تو پھر ہم نے infantile hemangio endotherioma mark کرنا ہوتا ہے hepatome gady ہوتی ہے congestive heart failure ہوتا ہے important جو bc کو اس کا پوچھے جاتا ہے وہ اس کی association پوچھے جاتی ہے chasabash meled syndrome کے ساتھ جس پہ ہمارے پاس ہوں تو پھر ہم نے سوچنا ہوتا ہے metastatic neuroblastoma کے حوالے سے اس کے بعد ہاں کچھ renal disease کی بات کر لیتے ہیں جس میں ہمارے پاس ہوتے بچوں میں UPJ یا پیلوی یورٹرک جنکشن obstruction اس میں جو ہمارے پاس cause ہوتا ہے کہ اگر کوئی aberrant vessel ہو جیسے کہ inferior renal vein ہو یا کوئی fibrous band یا kink ہو رہا اس جگہ پہ تو پھر ہمارے پاس اس جگہ پہ UPJ obstruction ہو جائے گی اور پھر ہمارے پاس دو cause ہوتے ہیں bladder dilation کی یہ تو primary mega ureter ہوتا ہے یا پھر دوسرا ہوتا ہے ectopic ureter seal ویگٹ میر رول comment سے بتائیے گا نہیں ہے تھوڑی دن میں بتا دیتا ہوں پھر ہمارے پاس بات ہوتی ہے duplex collectric system کی جب ہم بات کرتے ہیں تو وہاں پہ ہمارے پاس آتا ہے ویگٹ میر رول ویگٹ میر رول کیا ہوتا ہے اس پہ ہم ملتا ہے drooping lily side اور اس کے علاوہ ہمارے پاس یہ ہوتا ہے کہ lower pole tends to vr وضائق یویٹرک ریفلکس lower pole پہ ہو رہا ہوتا ہے وضائق یویٹرک ریفلکس اس کی ortho topic insertion ہوتی ہے اور upper pole moiety جو ہوتا ہے وہ جا کے insert ہوتا ہے heterotopically میڈیل 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 اور جا کے وہ اٹیچ ہو رہا ہوتا ہے ٹھیک ہے جو نورمل اپنی جگہ پہ یا ortho ٹوپک اٹیچ ہوتا ہے وہ lower pole مویٹی ہوتی ہے جو اپنی اٹیچ ہوگی وہ اپر پول مویٹی ہوتی ہے اپر پول میں جو ہے وہ یوریٹر سیل بننے کے چانسز زیادہ ہوتے ہیں اپر پول دیجٹل یوریٹر اس کی بات ہو رہی ہے اور دی ویل مو پران ٹو آب سٹکشن میل اگر چائیل میں آئے گا تو ہمارے پاس ڈریبلنگ آف یورین کے ساتھ آئے گا ٹھیک ہے اور آپ کو لور کا بتا دیا کہ لور جو ہے وہ تین ٹو reflux and جو lead to hydronefrosis and upper bolt تین to obstruct and uretero seal کے ساتھ اس سو سیئٹ کرے گا پھر کچھ گریڈ آف reflux آپ کو ریوائز کر آئیتے ہیں اگر گریڈ 1 ہے تو reflux to distal ureters ہے جو پیار پیار سیسٹم ہے جو grade 3 اگر moderate direction ہو رہی ہے grade 4 اور اگر full direction ہو رہی ہے تو پھر grade 5 اچھا رہی اس کے بعد بات ہو رہی ہے کچھ ہنٹر سنڈروم کی اس میں ہمارے پاس distosis multiplex ہوتا ہے multiple skeletal abnormalities ہوتی ہیں broad ribs ہوتی ہیں clavical short ہوتے ہیں یہ one of the form ہے muco poly saccharidosis کی اگر mor q کا term لگانا چاہer تو اس پہ middle میں ملے گی اور اگر hunter ہے تو پھر اس میں lower کی بیکنگ ملے گی spine کی پھر ہمارے پاس ڈالی کو سیفیلی ملے گی اس اس کے بعد ہمارے پاس جو hunter syndrome کی ہم نے بات کی اس میں ہم نے بات کی کہ پوائنٹنگ metacarpal ends ہوتے ہیں thickening of the skull ہوگا اور j shape سیلا ہوگا اس کے بعد بات کرتے ہیں ہم fusion of the digits کی ڈیزیز کی تھرڈ اور فورت ڈیزیز کی fusion ہو رہی ہوتی ہے اس کو کہتے ہیں اپرٹ syndrome ڈیسٹل phalanges کی irregular fusion ہو جاتی ہے اور craniosynostosis کرا ہوتا ہے اس میں brachycephaly turis sephaly ہوتا ہے syndectory ہوتا ہے پھر اس کا اپرٹ syndrome بتایا میں craniosynostosis ہوتا ہے brachycephaly turis syndectory یہ تو ہو گیا اپرٹ لیکن اگر کارپینٹر کی بات کرے تو اس میں ملے گا craniosynostosis poly directory ٹھیک ہے یہاں بات fusion کی نہیں ہو رہی بلکہ multiple digits کی بات ہو رہی ہے تو craniosynostosis syndectory ملے اور اس کے ساتھ ہمیں stenosis of sagittal or cornal سوچر ہو رہا ہو تو وہاں پہ لگانا ہوتا ہے پفائر syndrome pfei ff er ٹھیک ہے revise کرا رہا ہوں کہ اگر آپ کو turis sephaly یا brachy sephaly مل لہی ہے آسان لفظ میں craniosynostosis ہے اور syndectory ہے تو آپ لگانا سنڈروم لیٹس کہ آپ ملٹیپل ڈیجٹس ہیں اور اس سکت craniosynostosis ہے کارپینٹر لگا دی جائے لیٹس کہ craniosynostosis ہے اس کے ساتھ آپ سلائیڈ سس syndectory مل لائے تو پھر آپ پھر پھر سنڈروم لگانا ہے اگر آپ کو ہینڈ سی کوئی manifestation نہ دی جائے اور کروزن سنڈروم کروزن سنڈروم پھر ہمارے پاس ایک چیز ہوتی ہے فائبرومیٹوسس کولائز میں کیا ہوتا ہے کہ ہمارے پاس جو اسٹرنو کلیرومیسٹرائیڈ مسل ہے اس کی فائبروٹک چینج جاتی ہے اس کی وجہ سے ہمارے پاس اس کل کی ایک طرف اچھے کا ڈیوییٹ ہوا ہوتا ہے پھر ہمارے پاس ڈیفرن ٹائپ سے ڈائیافرامیٹک ہرنیاں ہیں ڈیفرن ٹائپ کے ڈائیافرامیٹک ہرنیاں ہیں جس میں ہم بات کرتے ہیں کہ بگ بیک پوسٹی ئر تو پھر ہم نے لگانا ہوتا ہے باک ٹالک ہرنیا اگر انٹیئر ہرنیا ارسپیکٹی آف رائٹ اور لیفر تو آپ نے وہاں لگانا ہے مور گیگنی ہرنیا روائز کرا رہا ہوں بگ پیگ پوسٹی ریفرامیٹک لیکن رائٹ پہ بھی ہو سکتا ہے تو پھر آپ لگانا مور 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 گیگنی ہرنیا